اسلام علیکم ویورز کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو اس احمق لڑکی کے ساتھ میری خفیہ علماری کی تلاشی اس رحیم کے دکان پر اور تکل سے خفیہ ملاقات میں ہر بات جان چکا ہوں آیا جان اور اس کے بعد وہ لیلا کو زوردہ تھپڑ مار دیتا ہے اور لیلا سے غصے سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آئندہ کے بعد تم اپنے کمرے سے باہن نہیں نکلو گی لیلا اور وہ آیا جان سے کہتا ہے کہ کس مو سے آپ کو آیا جان کہو اور وہ اپنے محافظوں کو حکم دیتا ہے کہ انہیں زندان میں ڈال دو لیلا اپنے بھائی کے پاؤں پڑتی ہے کہ بھائی ایسا نہ کریں اور آیا جان بھی الازیز سے کہتے ہیں کہ الازیز تم ایسا کیوں کر رہے ہو اس کے بعد وہ جوابن کہتا ہے کہ کسیٹے ہوئے لے کر جانا ہی نہیں اس طرح الازیز کے محافظ آیا جان کو بازو سے پکڑ کا لے کر جانے ہی لگتے ہیں تو لیلا اپنے بھائی کی منتے کرتی ہے ایسا نہ کریں نہیں دیکھنا چاہتا میرے لئے آپ دونوں مر چکے ہو اس کے بعد الازیز لیلا کو دھکا دے کر کمرے سے چلا جاتا ہے اور صدح حلیمہ کے پاس چاہتا ہے الازیز حلیمہ سے کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ حلیمہ ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں حلیمہ الازیز سے پوچھتی ہے کہ کہاں الازیز حلیمہ سلطان سے کہتا ہے جیسا کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا شکار سرائے حلیمہ الازیز سے کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی حمیرِ عالی قدر الازیز کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اگر تم اپنے بھائی اور باپ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا الازیز کے نیزوں کو بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ حلیمہ سلطان کو تیار کر دیں کیونکہ ان کی کار روانگی ہے اس طرح الازیز وہاں سے چلنے جاتے ہیں حدیمہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے بیور زکر بات کریں ارتگل کی ارتگل اور اس کا بھائی ناصر کو پکڑ کا اپنے قبیلے میں لے آتے ہیں اور ارتگل اور اس کا بھائی سب سے پہلے اپنے بابا سے ملتے ہیں اور اس کے بابا شاہ سلمان اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھ کر کافی ہوش ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے تفصیل سبتا ہوجے گندگدو اپنے بابا سے کہتا ہے کہ حلب کی حالات کافی حراب ہیں بابا حلب کا امیر حلیمہ سلطان سے شادی کر کے اس کے باب شہزاد نمان کو سلطان صلاح الدین کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو شاہ سلمان اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہماری واحد امید سلجوک سلطنت بھی تباہی کا شکار ہو جائے گی سلجوکوں کے لیے ہمیں دعا کرنا ہوگا اس کے بعد ارتگل اپنے بابا سے کہتا ہے پہل حال تو ہم نے ان کا کھیل بگاڑ دیا ہے الازیز ہم پر ابھی حملہ نہیں کر سکتا شاہ سلمان ارتگل سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے ارتگل اپنے بابا سے کہتا ہے کہ الازیز کا سیپہ سلار نازد جو کہ سلیمیوں کا علاقار تھا اسے ہم قید کر کے یہاں لے آئے ہیں ارتگل کے بابا یہ سننے کے بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ مجھے سر روک کر دیا سر فہل سے بلند ہو گیا میرا اللہ خوش رکھے میرے بچوں کو اس کے بعد گندوق دو اپنی ماں اور اپنے بائی کے بارے میں پوچھتا ہے تو شاہ سلمان اپنی بیٹوں سے کہتے ہیں کہ زمجان زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اس کے بعد وہ اپنی والدہ اور بائی کے پاس جاتے ہیں اور اس کے والدہ بھی اپنے بیٹوں کو دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے ویورز اگر آپ کو ہمارا یہ رویہ پسان آیا ہو اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی